دنیا پہ یہ قانون مروج رہا ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ناظر منظر کو بیان کرتا ہے آپ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو واپس آگے خود بتاتے ہیں نا کیا کوساروں کا منظر تھا مرغزار، لالہزار، جوہ وار وہاں کے کوساروں پہ جمع ہوئی برف کا منظر پھوٹتے جرنے، بہتی ہوئی ندیاں آنکھ بچھائے ہوئے زمین پہ جھیلوں کے منظر اڑتے ہوئے پرندے اور خوش نوا وادیاں اور خوشکن منظر آپ کی طبیعت سرشار ہوتی ہے واپس آکے بیان کرتے ہیں کیا یار منظر تھا، کیا خوبصورت رنگ تھا کیا جمال بکھرا ہوا تھا مٹی کے اوپر کیسے کجرت کی نکاشی اور سننائی کے نمونے تھے اور آپ جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہیں یہ منظر تو چلو کوساروں کا منظر ہے اللہ آپ کو جلد منظر نصیب کرے کہ گمبر رسول سامنے ہو روزہ اکدس سامنے ہو تو واپس جب آتے ہیں تو سننے کے لیے کان بیتاب ہوتا ہے اور آپ کی زبان بولنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے اور کوئی پوچھے کہ جناب مدینہ شریف کی سناو تو آپ کہتے ہیں مدینہ تو مدینہ ہی ہے تو وہ منظر آپ بیان کرتے ہیں ان گلیوں، ان سنگریزوں کا حسن اور جمال بیان کرتے ہیں ان کوساروں کا منظر آپ لوگوں کے سامنے کبھی کعبت اللہ کا منظر رکھ رہے ہوتے ہیں ہے مہکتہ پھول خانہ کعبہ ہے مہکتہ پھول خانہ کعبہ اور اس کے چاروں جانب تطلیاں ہیں وہ تواف کا منظر آپ بیان کرتے ہیں تو جب کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا کہ ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی لیکن میراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا جمال خدا کو دیکھا تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغل بسرو وما تغا کیسی آنکھ ہے نہ چندہاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف کی ہے یہ قرآن اٹھا یہ ما زاغل بسرو وما تغا واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ تو سرکش ہوتی ہے نہ حد عدب سے بڑھتی ہے تو کیسی آنکھ تھی جس کے حسن کا ذکر بھی رب قرآن میں کر رہا ہے مستانکھ رزا ما زاغ کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے گر میری سمت بھی اٹھیں تو کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا جویں پرک سرائیاں رکھیاں نے ما زاغل بسرو وما تغا واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی بھی نہیں ہے اور حد عدب سے آگے بڑھتی بھی نہیں ہے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں یا بند ہوتی ہیں خواب تو نابینہ بھی دیکھ سکتا ہے جس کی نظر پرپٹیاں بند دی جائیں اور کالا موتیاں بھی اتر آئے خواب تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے خواب کا تعلق اس آنکھ سے نہیں ہوتا اب میراج کو جو کہتے ہیں ایک خواب تھا جو حضور نے دیکھا جب خواب تھا تو حضور کی آنکھوں کا ذکر کہاں سے آگیا واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے دنیا کو بتا دیا یہ خواب سے نہیں دیکھا تھا یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ منظر جمال کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے بار بار ذکر آنکھوں کا کیا جا رہا ہے کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کس نے دیکھا تھا مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا تھا اللہ اکبر تو یار جس کی آنکھ نے تجلہِ صفاتی کے پرتاؤں کو دیکھا وہ تو اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات کی اندیرے میں شبِ دہجور کی ظلمتوں میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیوٹی کو چلتا ہوا پچاس کلومیٹر دور سے دیکھتی بھی ہے اس کے قدموں کی سرسراہت کو سنتی بھی ہے اور جس نے تجلہِ ذاتی کو دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا